بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہد بشیر آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ڈرائی فروٹ جس کو سردیوں میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے جس کا نام مونگ فلی ہے اس کو انگریزی میں پینٹ کہتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کی سردیوں میں ہر دل عزیز ایک ڈرائی فروٹ ہے جو ڈرائی فروٹ جو دوسرے ہیں ان کی بنسبت یہ سستہ بھی ہے اور یہ فیدہ مند بھی ہے یہ پاکستان میں اکسرہ سے خاص طور سے بیرانی علاقوں میں ایک سو کاشت کیا جاتا ہے جس کا جو مونگ فلی کا پودہ ہے یہ سلانہ اگنے والا پودہ ہے ہر سال اس کو کاشت کیا جاتا ہے دوسری فصلوں کی طرح یہ زمین کے اندر پیدا ہونے والا پودہ ہے اس کی جو یہ مونگ فلی ہے یہ اس کے زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے پودے کا قادر جو زمین سے اوپر ہوتا ہے وہ کوئی ڈیڑھ فوٹ یعنی کوئی پچاس سائنٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے اس کے پھول جو ہیں وہ ڈنٹھل کی صورت اختیار کر کے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں جو فراغے زمین کے اندر ہی یہ پھلی مونگ فلی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں مونگ فلی کی ایک فلی میں سے ایک سے دو تین دانے بعض کا چار دانے تک بھی نکلاتے ہیں اور یہ ساٹھ دنوں میں پاک کر تیار ہوتی ہے اس کے پکنے کا پتہ اس وقت چالتا ہے کہ زمین سے باہر کے پودے کی رنگت جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کی زرد اس کی شکل اختیار کر جاتا ہے پودہ تو اس کو پھر کھار لیا جاتا ہے اس کو کسیوں کے ذریعے اس کو یہ ٹریکٹروں کے حلوں کے ذریعے اس کے لیے علیدہ مشینیں ہوتی ہیں جس کو کھارتی ہیں پھر بعد میں سے مٹی میں سے اس کو علیدہ کر لیا جاتا ہے چوک لیا جاتا ہے اس کی پودوں سے علیدہ کر لیا جاتا ہے یہ خوشک ہونے کے لیے اس کو پھر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چھے ہفتوں تک پھلیوں کے پودے کے ساتھ اس کو رہنے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی مچھوٹی جو ہے وہ ایک دپوری ہو جائے دوسری یہ اس کا سوکر یعنی پانی کی جو مائشچر ہے اس میں سے نکل جائے اور یہ خوشک ہو جائے جب یہ خوشک ہوتی ہے تو پھلوں اس کے جو پودیں ہیں اس سے علیدہ کر لیے جاتا ہے اس کی جو گزائی جزا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں ویٹامنز بہت زیادہ ہے ایک سو گرام مون فلی میں جو رتوبت ہے مائشچر وہ کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈرائی فروٹ ہے اس میں رتوبت کم پائی جاتی ہے ویسے بھی اس کو خوشک کر کے آگے اس کو مزید پرسس کیا جاتا ہے اس میں تین شارعہ صفر فیصد تک اس میں جو رتوبت ہوتی ہے اس کے مادنی جزا جو ہیں وہ دو شارعہ فیصد پروٹین اس میں کافی پائی جاتی ہے وہ پچی شارعہ تین فیصد تک پائی جاتی ہے ریش اس میں تین شارعہ ایک فیصد چکنائی اس میں کافی زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ چکنائی اس میں پائی جاتی ہے اور یہ چکنائی جو ہے جسم کو نقصان نہیں دیتی یہ فیضا مند چکنائی ہے چالیس شارعہ ایک فیصد تک کاربو ہائیڈیٹس بھی میں کافی ہوتے ہیں وہ چھتی شارعہ ایک فیصد تک پائی جاتے ہیں جبکہ اتنی مقدار میں مون فلی میں مادنی اور حیاتینی جزا میں فاس فورس جو ہے وہ تین سو پچاس میلی گرام تک پائی جاتا ہے اس میں ویٹامن ای جو ہے وہ کافی مقدار میں پائی جاتا ہے وہ کو دو سو کار شارعہ چار میلی گرام تک اس میں پائی جاتا ہے آئرن اس میں دو شارعہ آٹھ میلی گرام کیلشیم ایسے ہی نوے میلی گرام کے علاوہ کچھ مقدار میں ویٹامن بھی کمپنکس بھی پائی جاتا ہے سو گرام اگر مون فلی لیں ہم سو گرام تو اس میں کلوریز کی تداد پانس سو ستا سٹھ ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ اس میں توا نئی ہے یعنی اس ایک سو گرام مون فلی میں پانس سو ستا سٹھ کلوریز یہ بہت زیادہ توا نئی ہے طاقت ہے جو جسم کو پچانے کے لیے تو یہ ہم اس کو کھاتے ہیں چباتے ہیں مون فلی میں آلہ قسم کی حیاتاتی پروٹین کافی مقدار میں پائی جاتے ہیں ایک کلو گوشت جب ہم لیتے ہیں تو اس میں پروٹین اور ایک کلو مون فلی میں پائی جانے والی پروٹین کی مقدار جو گوشت سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر گوشت اتنی مقدار میں لیا جائے ایک کلو گرام تو ایک کلو گرام مون فلی لی جائے تو اس میں پروٹین گوشت سے زیادہ پائی جاتی ہے ایسا ہی ایک کلو اگر ہم انڈے لیں تو اس سے اڑائی گناہ زیادہ اس میں پروٹین ہوتی ہے ایسے ہی اس میں سویہ بین پنیر کے علاوہ کوئی بھی پروٹین کی مقدار میں موں پھلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں جو پروٹین پائی جاتی ہے وہ بہت ہی متوازن ہوتی ہے اس کے جو جسم کے اوپر فوائد ہیں تب بھی تبعی جو فوائد آتے ہیں جسے ہمارے جسم اس سے اچھائی اس میں طاقت اس میں اس کے کھانے سے اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے فیضا ماند ہوتے ہیں موں پھلی کو جتنا بھی چبایا جائے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ یہ میدے میں جلدی حضم ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ چبانا ہی اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ لوگ جس کے دانت خراب ہوں وہ بہتر ہے اس کو گرائن کر کے اس کو کھائیں اس کو چبائیں اگر اسے اچھی طرح نہ چبائے جائے تو یہ پیٹ میں نفق پیدا کر کے پھول جاتا ہے پیٹ اس لیے اس کو چبا کے اچھی طرح کھانا چاہیے لیکن اس کو اگر بھون کر استعمال کیا جائے تو اس میں وہ نفق پیدا کرنے والی خامی وہ دور ہو جائے اس کو کچھا کبھی نہیں چبانا چاہیے کچھا چبانے سے اٹھا نقصان ہوتا ہے پیٹ میں نفق پیدا ہوتا ہے اس کو بہتر ہے اس کو بھون لیا جائے یا اس کو پکا لیا جائے پکانے سے بھی اس کا نشاستہ مزید حضم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے وہ نشاستہ خراب نہیں کرتا جسم کو وہ جلدی حضم ہو جاتا ہے اگر زیادہ چبانے کی زہمت سے بچنا ہو تو جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جن کے دانت خراب ہیں وہ نہیں چبا سکتے یا کوئی مرض ہے یا کوئی درد کرتے ہیں اس کو گرائن کر لیا جائے گرائن کر کے اس کو پھک لیا جائے تو اس کو کھا لیا جائے وہ اس سے بہتر ہے لیکن چبانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس کو بری کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پیٹ میں یہ نفق پیدا نہ کرے پیٹ میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے یہ جو اس کا صحیح فیدہ ہے وہ ہم حاصل کر سکیں کیونکہ مونگ فلی میں تیل بھی ہوتا ہے لہذا اسے پیسنے سے وہ تیل کافی ساتھ لگ جاتا ہے مکھن ٹائپ بن جاتا ہے یہ سوستعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا نمک ضرور ملا لینا چاہیے اگر اس کو پیسنا ہے نا کیونکہ اس میں تیل کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ آئی لئی اس کی کنڈیشن ہو جائے گی اگر اس کو نمک ساتھ ملا کے کھائیں گے تو میدے میں وہ خرابی پیدا نہیں ہوگی مونگ فلی کا تیل مد قسم کا تیل ہوتا ہے یہ سہل ہوتا ہے جسم کے لئے یہ تیل جلد میں جو جلد ہے ہماری اس میں نرمی پیدا کرتا ہے دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ حاملہ خواتین کے مونگ فلی کے ساتھ شکر اور بکری کا دودھ بہت اچھی گدا ہے اگر حاملہ عورتے ہیں اکیلی ان کو مونگ فلی نہیں کھانی چاہیے یہ اس کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ گرم پہت ہوتی ہے اس سے جو حاملہ خواتین ہیں ان کے حمل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اس کے کوشش کریں کہ وہ اسے آبائیڈ کریں اس کے نہ کھائیں اگر کھانا تو بہت تھوڑی مقدار میں کھائیں یا اس کے ساتھ شکر یا بکری کا دودھ اچھی طرح ملا کے یا اس کے ساتھ پیئیں پھر اس کو ان کا نقصان نہیں ہوگا یہ ایسی قجا ہے جو ہر قسم کی انفیکشن کا راستہ روکنے کی صلائیت رکھتی ہے یہ انٹی بیارٹک ہے یہ جسم میں جو بکٹیریاں نقصان دینے والے بکٹیریاں ہیں ان کو یہ مار دیتی ہے ان کا نقصان کر دیا ہے نقصان دینے والے جو جراسی میں جسم سے وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ خصوصاً جو تپے دیکھ ہیپا ٹائٹس جیسی بیماریوں کا شکار مریضوں کے لئے نادر یہ دوائی ہے اگر وہ اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے لئے یہ فید مند ہے تو انگلستان کے ڈاکٹروں نے اس پر بار بار تیربے کی ہے مونفلی کا استعمال انہوں نے بتایا ہے کہ مونفلی کا استعمال اگر ہم کرتے رہنے سے جو ہمارے جسم میں ایک بیماری ہوتی ہے ہیمو فلیویا جو خخون کی بیماری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہیمو فیلیا ہیمو فیلیا کا اندر ہمارے ہمو گلوبن جو بانتے ہیں اس میں یہ کمی کر دیتی ہے ان کے جو مریض ہیں وہ ان کو کھائیں گے تو وہ ہیمو فلیویا جو ہمو فیلیا جا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ وہ بیماری ہوتی ہے جب کو کٹ ویرا لگ جائے تو وہ خون پینا شروع ہو جاتا ہے خون بند نہیں ہوتا وہ تھکے سے بن جاتے ہیں وہ یہ جو ہماری یہ پینٹ ہے اس بیماری کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ حیل کے دنوں میں زیادہ خون آنے کی شکایت سے ایک ساتھ نقصیر بھی جاری رہنے کی شکایت بھی ہے وہ مونفلی استعمال کرنے سے جاتی رہتی ہے مونفلی کا استعمال زیابیتت زیابیتت یعنی شور کے جو مریض ہیں اس میں یہ بہت زیادہ فیادہ پچھاتی ہے اور وہ گذائیت کی کمی کا شکار نہیں ہونے دیتی اس سے جو انسولین کی مقدار ہے وہ مارڈریٹ رہتی ہے وہ کمی نہیں ہوتی یہ مونفلی کھانے سے شور کے مریضوں کے لیے یہ بہترین ہے مونفلی جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہمارے جو ہے نا اس کو نمک کے ساتھ اگر ملا کے تھوڑا سا کھائیں تو یہ ہمارے لیے ہوا زیادہ فیادہ مند ہے کیونکہ یہ ہمارے نقصان دینے والے بکٹیریاں ہیں ان کو یہ ضائع کرتی ہے جو بکٹیریاں پیدا ہوتے ہیں نقصان دینے والے ان کو یہ مار دیتی ہے اس کو کھانے سے چپانے سے ہمارے جو مسورے ہیں وہ دانت مضبوط ہوتے ہیں دانتوں کا جو قدرتی اینیمل ہے جو قدرتی اینیمل ہے ہمارا قدرت اس کو یہ ضائع نہیں ہونے دیتی اس کو برقرار رکھتی ہے اینیمل جو ہمارے دانتوں کا وہ سفید رنگ کا وہ اس کو برقرار رکھنے میں اس کا اہم رول ہے اس کا جو تیل ہے وہ جسم پر لگانے کے لیے اس کا رانگ سفیر کرنے میں خوبصورت جسم کو بنانے میں اس کے تیل کا اہم رول ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ تھوڑی سی خرابیاں بھی ہیں جن کے جسم میں ایسیڈیٹی پیرا ہوتی ہے ان کو زیادہ نہیں کھانی چاہیے بلکہ ان کو کھانی نہیں چاہیے جو دمے کے مریض ہیں وہ بھی ان سے وائیڈ کریں اس سے بدحضمی والے جو مریض ہیں وہ بھی وائیڈ کریں کیونکہ جو بدحضمی والے مریض ہیں وہ اس کو بدحضمی میں وضافہ کرتی ہے ان کو ٹھیک نہیں کرتی اور خاص طور پر جو الرجی والے ہمارے جرکان جن کو ہے وہ بھی اس سے وائیڈ کریں کیونکہ یہ بڑی گرم ہے یہ اس کے گرمی سے ان کے جرکان میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ الرجی بھی بڑھ سکتی ہے اس سے اس سے جو ہے دمہ کے مریض وہ تو بالکل وائیڈ کریں وہ اس کو نہ کھائیں دمہ کے کیونکہ یہ گرم ہے اور دمے کے مریض میں یہ سانس جو لیتے ہیں اس میں تھوڑی سی خرابی پیرا کرتی ہے اور سانس سانس نینے میں تھوڑی سی تکلیف بچائے گی اسی دمہ مریض والے جو ہیں اس کو آوائیڈ کریں وہ نہ کھائیں یہ چند چیزیں تھی جو میں نے انفرمیشن کے طور پر آپ کے گوشت اگذار کرنی تھی تاکہ ہر آدمی کو ان کے اس مونگفلی کے بارے میں انفرمیشن ہو تاکہ تمہاراں لوگ آسانی سے مونگفلی کھانے سے پہلے اس کی انفرمیشن حاصل کر سکیں یہ چند چیزیں تھی جو میں آپ سے گوشت اگذار کرنی تھی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ